Hello everyone, hope so you guys are doing well میں ہوں وجہات اور وجہی ٹی وی پہ ایک تھاپ پھر سے آپ کو welcome کرتا ہوں آج میں آپ لوگ ساتھ کچھ ایسے criminals کی stories شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو history کی most dangerous women consider کیا جاتا ہے اور شاید ان کو اسی لیے dangerous consider کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے victims کو جس طرح برے طریقے سمارا اور بعد میں ان کو اس چیز کا بلکل regret بھی نہیں تھا تو مزید times آیا کہ یہ بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس لیسٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے گرینی ریپر گرینی ریپر ایک ریشن ویمن کا نک نیم ہے جس کا اصل نام تمارا سیم سنوہ ہے اس نے ایک سے زیادہ murders کیے اور اسے یہ نک نیم اس لیے دیا گیا کیونکہ اس نے اپنے victims کو بہت بری طرح مارا اور گرینی اسے اس کی age کی وجہ سے کہا جاتا تھا تمارا سیم سنوہ 25 اپریل 1947 کو ریشیا میں پیدا ہوئی اور جس آدمی سے اس کی شادی ہوئی اس کا نام الیکسی سیم سنوہ تھا لیکن ان لوگوں کا relationship زیادہ دیر تک نہیں چل پایا اور at the end ان لوگوں کی divorce ہو گئی divorce کے بعد تمارا نے neighbors اور friends کی طرف as a caregiver کام کرنا شروع کر دیا اور وہ اپنی kindness اور generosity کی وجہ سے ان میں کافی famous تھی 2000 میں تمارا کی ایک friend اور neighbor جس کا نام ویلینٹینہ یولانوہ تھا وہ suddenly disappear ہو جاتی ہے اور تمارا وہ last person تھی جس نے اسے زندہ دیکھا لیکن اس کا کہنا تھا کہ ویلینٹینہ ایک trip پہ گئی ہے اور جاتے ہوئے وہ اسے اپنے گھر کی شابیاں دے گئی ہے لیکن پولیس کا شک اس پہ تب جاتا ہے جب پاس کے ریور میں ایک dead body کی different body parts ملتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ وہ ویلینٹینہ کے ہیں اب پولیس فوراں تمارا کے apartment کی تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو وہاں سے کافی زیادہ evidence ملتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ تمارا ویلینٹینہ کے credit cards use کر رہی تھی اور even اس نے اس کی belonging کو بھی سیل کرنے کی کوشش کی ان کو وہاں سے ایک ڈائری ملتی ہے جس کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ شاپٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ تمارا نے اس نے اپنی fantasies اور ساری description لکھی تھی کہ اس نے کس طرح اپنے سارے victims کو مارا اور مارنے کے بعد کس طرح اس نے ان کی body کو different parts میں divide کر دیا تمارا کو arrest کر لیا گیا اور even اس نے confess بھی کر لیا تھا کہ اسی نے ویلینٹینہ کو مارا ہے لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک accident تھا کیونکہ ان لوگوں کے درمیان ایک argument ہوا جس کے بعد اس نے ویلینٹینہ کو دکھا دیا اور وہ زمین پہ گھیری اس کا سر زمین پہ لگا اور اس طرح اس کی death ہو گئی اس کا کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ ڈر گئی تھی اس لیے اس نے اس کی body کے different parts کیے اور ان کو دریا میں پھینک دیا لیکن پولیس کو جو evidence ملے تھے ان کو دیکھ کے یہی لگتا تھا کہ ویلینٹینہ کو deliberately مارا گیا اور تمارا کو ان سب چیزوں کو کرنے میں مزا آتا تھا اس کی diary کو دیکھتے ہوئے پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اور لوگوں کا بھی murder کرنے کا سوچ رہی تھی لیکن اس کے بارے میں یہ بھی rumors تھے کہ اس نے اپنے old neighbors اور friends even اس نے اپنے husband کو بھی مارا ہے تمارا کو یہ سزا سنائی گئی کہ وہ psychiatric care میں رہے گی اور even آج بھی وہ ان کی custody میں ہے لیکن یہ ریشیا کے history کا ایک کافی infamous case تھا اس کے بعد آتی ہے ایرینہ گایڈا موچاو ایرینہ نورتھ ویسٹ ریشیا کے ایک چھوٹے سے town میں پیدا ہوئی ابھی وہ کافی چھوٹی تھی کہ اس کے parents کی separation ہو گئی جس کا اس پہ کافی برا اثر ہوا اس نے teenage میں ہی drugs لینا شروع کر دی تھی اور آہستہ آہستہ وہ اس چیز کی addict ہو گئی اب وہ ایک fresh start کے لیے ایک town میں shift ہوئی جس کا نام کرسنو فمسک تھا اس town کا distance اس کے town سے almost train پہ ایک دن کا تھا اور یہ area اس کے لیے بالکل نیا تھا اس نے وہاں پہ شادی کی اس کے دو بچے بھی ہوئے لیکن یہی time تھا کہ اس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور اس لیے وہاں پہ اس کا نام دیا گیا the monster of کرسنو فمسک وہ اپنے victim کو مارتی تھی اور ان سے پیسے چراتی تھی وہ یہ سب صرف اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ ان سے اپنے drugs کے پیسے نکال سکے اس کے husband کا کہنا تھا کہ اس نے یہ بالکل بھی expect نہیں کیا تھا کہ اس کی wife ایک murder ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے کچھ دیر پہلے اس کا case تک access ختم کر دی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ یہ سارے پیسے اپنی drugs پر ختم کر دے گی اس کی سب سے پہلی victim ایک کافی زیادہ age کی عورت تھی جو کہ روڈ پیس شاپنگ بیکس کے ساتھ کھڑی تھی ایرینہ اس کو روڈ کراس کرنے میں help کرتی ہے وہ عورت اس کو thanks کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ گھر آئے اب وہ دونوں گھر کی طرف چل پڑتے ہیں لیکن جب وہ گھر پہنچتے ہیں ایرینہ اس کو گملے سے hit کرتی ہے اور مار دیتی ہے اب وہ چوری کرنے کا سوچتی ہے لیکن اس کو صرف 20 pounds ملتے ہیں یہ ایک ایسا مومنٹ تھا جس نے اسے کافی انسپائر کیا اب وہ زیادہ age کی عورتوں کو target کرتی تھی اور ان کو مارنے لگ گئی وہ خود کو شو کرتی تھی کہ وہ ایک سوشل ورکر ہے اس کے پاس ہمیشہ ایک ہینڈ بیگ ہوتا تھا جس میں اس نے ایک ہیمر رکھی ہوتی تھی وہ ہیمر ان کے ساتھ پر مارتی تھی اور جتنے پیسے ان کے پاس ہوتے تھے وہ لے کے باگ جاتی تھی 8 سال تک وہ اسی طرح کافی عورتوں کو مارتی رہی اور پولیس سے بھی صرف اس لیے بات جاتی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ کسی آدمی کا کام ہے اور فائنلی 2010 میں آئرین کو اس ٹائم ارسٹ کیا جاتا ہے جب اس کے پاس سے ایک وکٹم باغ نکلتی ہے اور وہ پولیس کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے پولیس اس چیز کو سن کے کافی شوکٹ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے کیونکہ جس طرح وکٹمز کو مارا جاتا تھا وہ بہت برا تھا اس سب کے ہونے کے باوجود پولیس کو شک تھا کہ شاید یہ کوئی آدمی ہے جس نے عورت کے کپڑے پہنے ہو ایون ایک عورت نے پولیس کی پریشر کی وجہ سے اس چیز کو کنفیس کر لیا تھا کہ اسی نے یہ سب مرڈرز کیے ہیں ایون پولیس نے 3000 ویمن سے کوسننگ کی اور اس کے بعد ان کو آئرین کا پتا چلا آئرین کو ارسٹ کرنے کے بعد کوٹ میں لے کے جایا جاتا ہے جہاں اسے 17 مرڈرز کے لیے سزا سنا دی جاتی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ پوسیبلیٹی ہے 2032 میں اس کو فری کر دیا جائے اس کے بعد آتی ہے میوکی اشیکاوا 12 جنوری 1948 کو دو پولیس والوں کو جپان میں ایک چگہ سے کافی زیادہ نیو بانڈز کی ڈیڈ بارڈیز ملتی ہیں جس کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ شاکٹ ہوتے ہیں ان کی اٹوپسی کی جاتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ ان کو مارا گیا ہے پھر اس پہ فردر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور پولیس میوکی اشیکاوا تک پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو ساتھیوں کو بھی ایرسٹ کیا جاتا ہے میوکی کی ارلی ایج کے بارے میں زیادہ انفرمیشن ایولیبل نہیں ہے لیکن وہ 1897 کو سوٹھون جاپان میں پیدا ہوئی جس کے بعد اس نے یونیورسٹی آف ٹوکیو سے گریجویشن کمپلیٹ کی اور اس کے بعد اس نے تاکیشی اشیکاوا سے شادی کی اپنی کریئر کے سٹارٹنگ میں اس نے کٹو بوکی میٹرنیٹی ہاسپیٹل میں از ای میڈ وائف کام کیا جس کے بعد اسے وہاں کا ڈیریکٹر بنا دیا گیا اس ہاسپیٹل میں بہت سے کپلز ایسے آتے تھے جو کہ فیننچلی سٹرونگ نہیں ہوتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی ٹیک کیر نہیں کر پائیں گے جب میوکی کو اس چیز کے بارے میں پتا چلا تو اس نے خود ہی سے کلکولیشن کر لی کہ اچھا ہے ان بچوں کو مار دیا جائے اور اس طرح اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا میوکی نے الموسٹ 169 نیوبارنز کو مار دیا تھا دوسری میڈ وائف کو اس چیز کے بارے میں پتا تھا لیکن ہاسپیٹل یا گورنمنٹ اس چیز کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیتی تھی جس چیز کی وجہ سے اس ہاسپیٹل سے بہت سی میڈ وائف چھوڑ کے جانے لگ گئیں اب میوکی میں کافی کانفیڈنس آ گیا تھا اور اس نے اپنے ساتھ دو اور لوگوں کو ایڈ کر لیا تھا جس میں اس کا ہسپیٹل اور ایک ڈاکٹر تھا اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر شیرو تھا جس سے وہ فالس ڈیٹ سیٹیفکیٹ بنواتی تھی اور اپنے ہسپیٹل کو وہ ان کپلز کے پاس بیج دی تھی تاکہ ان سے پیسے لیے جائیں اور ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ ایک چیپر وی ہے کہ ان کے بچوں کو ابھی مار دیا جائے کیونکہ بعد میں ان کو ریز کرنے کے لیے ان کو کافی زیادہ پیسے سپینٹ کرنے پڑیں گے ٹرائل کے دوران میوکی نے یہ آرگیو کیا کہ جن بچوں کو اس نے مارا ہے ان سب کے ریسپونسبل ان کے پیرنٹس خود ہیں کیونکہ جاپان کا لاؤ اس ٹائم ان چیزوں کو لے کہ کافی ویک تھا اور نیو بانز کے لیے کوئی بھی رائٹس نہیں تھے اور ایڈ دا اینڈ میوکی کو صرف آٹھ سال اور اس کے ہسپنڈ اور ڈاکٹر کو چار سال کے لیے قید کی سزا سنائی جاتی ہے بعد میں میوکی اور اس کا ہسپن کوٹ میں اپیل کرتے ہیں اور ان کی سزا کو حاف کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے آئیلین وارنوس آئیلین 29 فیبری 1956 کو روچسٹر میں پیدا ہوئی اس کا چائلڈھوڈ بہت ٹرومیٹک تھا اس کا گرین فادر اسے سیکشولی ابیوز کرتا تھا اور اس کی مدر اسے بہت یہاں گیج میں چھوڑ کے چلی گئی تھی اس کے فادر کے ساتھ بھی اس کا ریلیشنشپ بہت اچھا نہیں تھا بلکہ کافی ابیوزف تھا وہ صرف پندرہ سال کی تھی کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور بعد میں اس نے ایزا سیکس ورکر کام کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ خود کو سپورٹ کر سکے اس کی کافی زیادہ کریمینل ہسٹری رہی ہے اور اسے بہت دفعہ آریسٹ بھی کیا گیا جس کی ریزن، تھیفٹ، ڈرابری اور پروسٹیٹیشن تھی 1989 میں اس نے لوگوں کو مارنے شروع کر دیا وہ صرف آدمیوں کو مارتی تھی کیونکہ وہ ایزا سیکس ورکر کام کر رہی تھی اس لیے جو بھی اس کو پک کرنے کے لیے آتا تھا وہ اس کو مار دیتی تھی اور بعد میں وہ یہ کہتی تھی کہ اس نے صرف سیلف دیفنس کے لیے ان کو مارا کیونکہ وہ اس کا ریپ کرنے کی کوشش کرتے تھے 1991 میں پولیس ان مرڈرز پر انویسٹیگیشن کرتی ہے اور فائنلی وہ آئیلین تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے اس نے ٹوٹل چھ آدمیوں کو مارا تھا لیکن ٹرائل کے دوران بھی وہ صرف یہی کہتی رہی کہ اس نے یہ سب سیلف دیفنس کے لیے کیا ہے لیکن کوٹ میں اس کی کسی بات کو نہیں سنا جاتا اور اسے ڈیت سینٹنس سنا دی جاتی ہے آئیلین کا کیس ان دنوں ایک کافی بڑا کیس بن گیا تھا اور ہر نیوز چینل اسے اپنے چینل پر چلا رہا تھا وہ ایک کانٹروورشل فیگر بن گئی تھی اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ سمپتھی شو کر رہے تھے کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ منٹلی سٹیبل نہیں ہے اور کوٹ کو اسے ڈیت سینٹنس نہیں سنانی چاہیے تھی لیکن بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ ایک کول بلڈڈ کلر ہے اور یہی اس کی سزا بنتی ہے آئیلین جیل میں بہت دیر تک اپنی سزا کے لیے انتظار کرتی رہی اب وہ ڈے بے ڈے بہت زیادہ ڈپریس ہوتی جا رہی تھی ایون اس نے سوسائٹ کرنے کی بھی کوشش کی اور فائنلی 2002 میں اسے لیتھل انجیکشن دے کے مار دیا گیا سو گائز یہ تھی آج کی سٹوریز ہوپسو یہ آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوں گی میری نیکسٹ ویڈیو کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سیجیسن ہے تو آپ مجھے کومیٹس میں بتا سکتے ہو سو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے بائی